بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب فرنڈز تو یہاں پر میرے تمام وائٹی فرنڈز کو ہیپی انڈیپینڈنس ڈے تو ہیپی انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے میں آج آپ کے لیے لائیں ہوں فورٹین اگرز سپیشل تیم کیک کی ویڈیو جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی بیوٹیفل سا یہ کیک ہم ریڈی کریں گے اور بہت ہی ایزی وی میں تو ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبانا مت بھولئے گا تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیو کی نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں ون بان کا چاکلیٹ سپنج یہ یوز کر رہی ہوں کیجئے میں چاکلیٹ پیور کا کیک بنا رہی ہوں اور اس پنج کی ریسپ بھی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی لنک میں ڈسکیشن میں شیئر کر دوں گی اور جس میں اسے ٹو لیئرز میں کٹ کر لوں گی آپ چاہیں تو اسے ٹھری لیئرز میں بھی کٹ کر سکتے ہیں سپنج کو ٹو لیئرز میں کٹ کر لیا ہے اب جس ہم اس کی فروسٹنگ کرنا سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے کیک بوٹ پر تھوڑی کریم لگا کے ایک لیئر کو سیٹ کر لیا اسے ہم سوک کریں گے سوک کرنے کے لیے یہاں پر میں نے کوفی مکسچر ریڈی کر رہا ہے تو ون ٹی سپن کوفی کو میں نے ون کپ ملک میں ایڈ کر کے اچھا سے مکس اپ کر لیا تھا اور اس ملک سے ہم سوک کریں گے چاکلیٹ فلیور کا جو کیک ہوتا ہے اسے کوفی مکسچر سے آپ سوک کریں گے تو کیک کا جو ٹیسٹ بہت ہی مزیدار سا ہو جاتا ہے تو آپ لوگ کسی مکسچر سے سوک کیجئے گا اور جسٹ اب دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے میں نے یہ لیئر ہماری سوک ہو چکی ہے اب اس کے اوپر ہم کریم اپلائے کریں گے تو یہاں پر میں نے 200 کرام کریم دی ہے ویپنگ کریم جسے میں نے اچھے سے بیٹ کر لیا تھا اور بیٹ کرنے کا فل پروسس آپ میرے پریویس کیک کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم تھوڑی کریم لے لیتے ہیں اور اس کے اوپر کور کریں گے جو ہم نے فرس لیئر رکھی تھی کریم کی کونٹیٹی کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں جتنی زیادہ آپ لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں اب جسٹ میں نائف کی ہیلپ سے اسے اچھے سے پورا سپیٹ کر دیں گے تاکہ یہ پوری لیئر ہماری کور ہو جائے تو اس طریقے سے ٹرن ٹیبل گھوماتے ہوئے یہاں پر میں نے پوری جو کیک کی لیئر ہے اسے کور کر دیا ہے کریم سے ہم اس کے اوپر چاکلیٹ سوس اٹ کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ چاکلیٹ سوس ریڈی کری تھی اور چاکلیٹ سوس کی فول ویڈیو بھی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی پریویس کیک میں تو یہاں پر ہم سے چاکلیٹ سوس سے پیلٹ نائف کی ہیلپ سے ہم اسے بھی کور کر دیں گے اور یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے چاکلیٹ سوس بھی لگا دیئے لیئر پر چاکلیٹ چپس بھی یہاں پر ایٹ کروں گی تاکہ ہم مور چاکلیٹی سے فلیور دیں تو آپ کی مرضی ہے آپ چاکلیٹ چپس اس میں اٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں مگر اور فلیورز فول بنانے کے لیے یہاں پر میں نے اور چاکلیٹی کے لیے کچھ چاکلیٹ چپس بھی یہاں پر سپرنگل کر دیئے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے چاکلیٹ چپس کو سپرنگل کر دیا ہے سیکھن لیئر بھی کور کر دی ہے فرس لیئر کے اوپر اب یہاں پر ہم کیک کی فل فروسٹنگ کریں گے سب سے پہلے ہم یہاں پر ہم سوک کریں گے کافی مکسچر سے تو اچھے سے سوک کیجئے گا یہ اوپر والی لیئر بھی تو اس کو ہم سوک کرنے کے بعد اب ہم کریم سے اسے پورے کیک کو کور کر دیں گے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے کرم کورڈنگ کریں گے تو کرم کورڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے کرمز ہوتے ہیں وہ اچھے سے فکس ہو جاتے ہیں ایک کورڈنگ ہم کریں گے صرف کریم کی اس طریقے سے ٹرن ٹیبل گھوماتے ہوئے اچھے سے سپیڈ آؤٹ کر دیں گے اور سائٹ پہ بھی اس طریقے سے لگا دیں گے تو یہاں پر میں نے فرسٹ کرم کورڈنگ کر دی ہے یعنی فرسٹ کریم کی لیئر لگا دی جو میں رکھوں گی دس سے پندہ منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا کیک تو اچھے سے سیٹ ہو جائے اس کے اوپر سیکنڈ کریم کی لیئر لگاؤں گی وہ بھی پیلٹ نائف کی ہیلپ سے ٹرن ٹی بھی گھوماتے جائیے اور بلکل سلو ہینڈ سے ہم یہاں پر کریم کو کور کرتے جائیں پر فرسٹنگ کریں تو کریم آپ کی بہت زیادہ چلد ہونی چاہیے اور اچھے سے بیٹ ہونی چاہیے تاکہ آپ ایزیلی کیک پر فرسٹنگ کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سموٹ لی سا میں نے اسے اچھے سے کور کر دیا ہے کیک کو اور یہاں پر ہماری فرسٹنگ جو ہے بلکل کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ فائنل تچ کرے کیک کی فل فرسٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب جس یہاں پر میں کیک کو ڈیکرویٹ کروں گی فوٹی نگس کے حوالے سے یہاں پر سب سے پہلے ہم کیک پر فلیک کو ڈرو کریں گے تو یہاں میں نے ایک اسٹی لی ہے اس سے ایزلی آپ ڈرو کر سکتے ہیں پیٹرن فلیک کا تو یہاں پر میں ڈرو کر رہی ہوں یہاں پر ڈرو کرنے کے بعد اب میں نے پائپن بیگ میں کرنگ کو فل کر لیا تھا اور سیمپل نوزل لگا لیا اور اب اس کے اوپر ہم آف لائن بنا لیں گے تاکہ یہ اچھے سے پرومننٹ ہو جائے تو ایزلی ہوتا ہے اس طریقے سے کور بھی پیٹرن کو ڈرو کرنا میں نے فلیک کو اچھے سے ڈرو کر لیا ہے اور اب جسٹ ہم اس کو گرین کلر جو بنائیں گے ہم فلیک کا تو وہ کس طریقے سے ہم اسے فل کریں گے تو یہاں میں نے نیوٹرل جیل لے لیا تھا یہ ایزلی مارکٹ سے مل جائے گا اس پہ ہم گرین پوٹ جیل کلر ایڈ کریں گے تو جتنا ریکوائیڈ ہو کلر آپ ایڈ کر لیے گا تو اس کو ہم فل کریں گے جو گرین پارٹ ہے فلیک کا اس پہ ہم فل کر دیں گے یہ تمام گرین جیل اگر آپ یہاں پر گرین جیل یوز نہیں کرنا چاہے تو ٹیم میں گرین کلر بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایڈ کر کے اس کو کریم کو یوز کر سکتے ہیں تو اب بس یہاں پر میں پورا فل کر لوں گی اس طریقے سے بہت ہی ایزلی یہ فل ہو گیا ہے پکائیں گے مون اور سٹار تو مون اور سٹار کو میں نے کارٹ شیٹ پر گرو کر کے اچھے سے کٹ کر لیا تھا اور یہاں پر ہم اسے اسمبل کر دیں گے اس طریقے سے اور اچھے سے پیسٹ کر دیں گے اور اس کے اوپر میں نے کلیم اپلائے کر دوں گی تو یہاں پر میں نے کلیم اپلائے کر دی تھی وائٹ تو یہاں پر بس اب کیک کے ہم بورڈر بنائیں گے اوپر اور نیچے کے آئیپن بیگ میں نوزی لکا لیا تھا اور اس میں میں نے گرین کلیم فل کر لی تھی اب جس اوپر کے اور نیچے کے کیک کے ہم بورڈر بنائیں گے ریزائنگ آپ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں کوئی بھی فلاور بنا سکتے ہیں میں جسٹ یہاں پر اپنڈ ڈاؤن کر کے گرین کیم سے پورا بارڈر کمپلیٹ کر لوں گی تو یہاں پر بہت ہی ایزلی ہوتا ہے پائپین بیک یوز کرنا بس گرین آپ کی اچھی سی بھی پونی چاہیے میں نے پورا بارڈر کمپلیٹ کر لیا ہے کیک کا اب بس ہم اوپر کا جو بارڈر ہے وہ کمپلیٹ کریں گے تو ہمارا کیک بلکل ریڈی ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے سیم اسی نوزل سے فلاور دیکھ سکتے ہیں اسی سیم نوزل سے بنائے ہیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا کیک بلکل کمپلیٹ ہو گیا میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے جشن ازادی مقاری فائنل لک ہمارے فورٹین اگرس انڈیپینڈنس ٹی تھیم کیک کی جو بہت خوبصورت بنا ہے اور بہت ہی ایزی وے میں میں نے آپ کو بنانا سکھا ہے لو کمیٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ فورٹین اگرس تھیم کیک کی ویڈیو کیسی لگی اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل ناوش کی کوکنگ بیکنگ کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نیو ریسیپی کے ساتھ ایک نیو بلوگ کے ساتھ اوکے اللہ حافظ تھانکس فور ووچنگ ملتے ہیں